ہائی بورٹ جنہی سپریم کورٹ کے وکیل میں سینئر وکیل میں کشمیر کے معاملات کو تقریباً آٹھ سال سے یہ میں دیکھ رہے ہیں ہمارے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت اکتمام قسار کام کو کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جنیس علمانہیت پارٹی بننے جا رہی ہے یہ اس کی پوری فائل دیار ہو کر پیٹیشن آئی ہے ابھی صدر محترم نے اس پر دستخط کیے ابھی یہیں اس پر بیٹھ کر اور صحر وردی صاحب اس سلسلے کی تصیلات سے آپ کو آگاہ کریں مشریف کا جزا بیسل اور یہاں پر موجود ظاہر بہت سوال جیسا کہ ملکہ صاحب نے بتایا کہ سمان کیلئی داری واجد ہے اور ایک پک جو رکھتا ہے بہت سوال وہ نہیں رکھ رہا ہے وہ بناہ گا اس سلسلے میں جہاں تک مسلمانوں کا قانون ہے ساری ہدایات یا پرانچری سے ملتی ہے یا حدیث سے ملتی ہے چاروں اسکول چاروں چاروں شاہبانی ہو عملی ہو انفی ہو اس بات کو مختفق ہے کہ داری رکھنا واجد ہے اور واجد ایک پلس کی شکل افتیار کر لیتا ہے یہ مسئلہ پہرے میں ایک بار دلی ہائی پورٹ کے سامنے آیا تھا دلی ہائی پورٹ نے اس مسئلے پہ یہ کہا کہ جو فالی افراد فورسز میں نوکری کر رہے ہیں وہ داری نہیں رکھ سکتے لیکن اس مسئلے پہ دلی ہائی پورٹ نے چیلنج کیا گیا دلی ہائی پورٹ نے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اور سارے آرڈٹ کو دیکھنے کے بعد نے یہ فیصلہ دیا اپنا کہ صاحب مسلمان کی یہاں کفر میں اور یہاں پہ کونسٹیپیوشن ہے آئین ہے جو آئین سیکلر اور وہ آئین ہندو ہو یا مسلمان ہو سکھ ہو یا ایزائی ہو اس کو اپنا مذہب ماننے کیلئے پرابر کی ادالت دیتا ہے یعنی حکومت جہاں تک ان کے مذہب کا تعلق ہے ان کے اندر مذہب نہیں کرے یہ مسئلہ سپریم کورٹ پہ آیا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے پہستے سے اتفاق کرتے ہوئے جو حکومت کی اپیر کی اس کو خارج کرتے ہیں خارج کرتے ہیں خارج کرتے کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا ایک آخری پہستہ آ گیا جس نے یہ جائز کرا دے دیا کہ جہاں تک مسلمانوں کے پرسنلوگا کانونک ہے یا داری سے کانونک ہے رکھنے سے کانونک ہے کوئی ایک اتفاق کا کانونک ہے دفاہ ایک سپریم کورٹ کا اگر کوئی فیصلہ آخری آ جاتا ہے تو وہ ایک کانونی شکل اختیار کرنی اس کے بعد ہوتا کہ ایک چندگا ڈھائی کورٹ میں ائر کورٹ کے ایک کلا جاتا ہے چھوٹی پہ جاتے بہتا ہے چھوٹی کے داؤیاں ڈاڑی رکھی تو اس کے اوپر کاربائی کی بھی پھر آپ نے ڈاڑی کیوں پڑھا جاتا ہے اس پہ اس پہ چندگا ڈھائی کورٹ پہ چیلنج کیا اور چیلنج کرنے کے پاس پہلے سنگل جنج کے پاس گیا پھر ڈبل ونج کے پاس گیا ڈبل ونج کے یہ کہا سرداروں کا داری رکھنا تو ان کے مذہب کے ساتھ بڑا ہوا ہے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ رکھیں جیدہ رکھیں لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ داری رکھنے کا مسئلہ واجب ہے اور یہ کہتے ہوئے پسٹل نا کے انتر ڈیلیک انترفیر ماملہ سپریم پورٹ میں آیا اور اب سپریم پورٹ میں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہائی پورٹ کے سامنے میں بھی بسنا گیا مولانا عزق مولانا حسین عامد عطی صاحب رحمت اللہ عالی اور باقی ممارک کے لوگوں کی تصریفات اس بات پہ ہیں اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں بھی گنتی ہے داری رکھنا ایک مسلمانوں کے لیے ان کا ایک بذبیر جوز ہے اگر وہ رکھنا چاہے دوز پہ کوئی ممانیت نہیں ہو سکتی اب حضرت کی مدد سے دنیا تمام کی پتوے تصریفات اور مختلف لکھنے والوں کی تصریفات کو اور دکھنی بھی مکمل طور اللہ تعالیٰ ہم اس کو چندائر چپنے جا رہے ہیں اور جہاں میں نے بدایا کہ صحیح طریقے سے ساری خانونی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر سپریم کورٹ کے سامنے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی جا رہے ہیں اور ہندوطان نے جو آئین ہے وہ بھی مسلمانوں کو برابنی کام دیتا ہے اور ایک چیز ہم نے اس میں اور مانگی ہے کہ مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے مسلمان اس ملک کا اتنا ہی برابر کا شہری ہے کتنے اور مذائب کے لوگ ہیں بار بار ان کے پسدل قانونوں میں ملاخت نہ کی جائے تو آپ حضرت سے دعا کی برخواست ہے ملکی صاحب کی ترسی یہ دعویٰ جا رہا ہے جیزا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت نے حدیثیں اور تمام طریقے کے جتا بھی اس ملک میں مغاد تھا اس کو جمع کرنے میں پچھلے دس روح سے کتنی بنی سکتا ہوں تبی اس دعویٰ کے صورت کی آپ آئی ہے کہ دعویٰ کے مسئلے کے اوپر ہم نے اس دعویٰ اندر لگ بار ساڑھے تین سو سو اندر اس بات کی مزاعت کی ہے کہ کس طریقے سے دعویٰ ہوئے وہ ایک مسلمان کا مذہبی دعویٰ کبھی بھی بندر تین بھی جاتا ہے تو یہ دعویٰ حضرت کے سو سے فائل ہو جائے گا کل کی دن پہ آپ دعویٰ درخواست ہے اور یہ طرح بندر جبلا ناسد یو بندر اس کے بہت بڑے عالم ہیں اور ہماری دماغ جو مبتال عالم میں سے ہیں وہ تشریف لائے اور تائی بھی کریمات سے رو ہوتا 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 الحمدلللہ بخد حاضرین برامی دانشوران قوم ملت زعمائے ملت داری کے مسئلے میں جو تجویز آپ کے سامنے آئی اور حضرت مفتی منظور رحمت صاحب منتظر اللہ مفتی پر جب کی مسلمان کو اور مسلمان کے تشخصات کو اور ان کے مذہبی انتیازات کو مٹانے کی اور ملیامیت کرنے کی اور اس کی حیثیت کو کم کرنے کی ہر جہار جانب سے توشش کی جا رہی ہے اس وقت ہم تمام مسلمانوں دینی مذہبی اور اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محدود سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں اور اس کو سو فیصد اختیار کریں اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں ہمیں آگشی ایک ایک اداؤں سے محبت ہے ہم سب کچھ تک سکتے ہیں لیکن اپنے آقا کی صورت کو نہیں بدل سکتے ہم اپنے آقا کی سنت کے خلاف نہ کرتے ہیں اور نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیتے ہیں ہم اس تجویز کو اور اس فیصلے کو نکارتے ہیں اور اور اس میں ہو گا کہ یو بی بزارت ایک زمانے تک بہوگنا دی رہی ان کی صاحب زادی جراب دیتا بہوگنا صاحب صاحب بات تشریف فرما ہے ان کی خواہش ہے کہ وہ جلدی سے جا رہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ یہاں اپنے آپ کو اعتبی محسوس کر نہیں بہار ہم مہت مہت لیتا ہو دیتا دیتا مہت 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 دیتا مہت صاحب کر دوں کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اور میرے دیلی اس چیز پر صرف آج اس مہت رہی آئی ہوں حضرت یہ دعائیں میرے ساتھ میرے واجد صاحب کے صاحب میرے ساتھ رہی ہے دیو بند کی رہی ہے آپ مجھے گر بھگانا بھی چاہے تو میں جلدی نہیں جاؤں گا مہت صاحب دیو بند کی تو عیق سے جڑے ہوئے اور آج دیو بند کی جذبے کو اس ملک کے خدمت میں آگے بڑھاتے ہوئے قوم کی اور خدمت میں آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا آشد آدھی صاحب ہمارے بیچ یہاں مجھ پر مولانا عبدال علیم فاروقی صاحب مولانا آشد مدنی صاحب حافظ محمد صدیقی صاحب ایک سمتی مولانا مکتی منزور صاحب مولانا عدیب صاحب ممبر راج صاحب آج پہری بار راج صاحب ممبر ہونے کے بار کسی اہج جلسے میں آئے ہیں جناب عنیس ورہ صاحب جو صرف مسلم قوم کے رئے ہی نہیں یا تیوبان کے رئے ہی مگمے کرتے میں سمجھتی ہوں جب جب اس مول کو کسی مسئلے پر ان کی ضرورت ہوئی ہے سب سے پہلے سپریم مولانا سلمان سینی نجلی صاحب اور یہاں حضرت سب علماء حضرات اور حاضرین جلسہ میں آپ کا سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا چاہتی ہوں خاصلوں میں باوستہ ہے قدیش کے کونے کونے سے ہمارے بہت ہی اہدرام کے غابل علماء باپ مورتی اور مولانا یہاں موجود ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو السلام علیکم کہتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کا خیرم دم کرنا چاہتی ہوں اس سرزمی پر جسے ہم لخلو کہتے ہیں اس سرزمی پر جب خلوص محبت اور ہندوستان کو ایک نایت تحضیم دینے کے لئے جانی جاتی ہے اور وہ سرزمی جسے کبھی عوض کی سرزمی کہتے تھے اور جس سرزمی سے انگریزوں کی توپ کا مو مر دینے کا کام عوض کے سیار ریاست نے دیا تھا وہ عوض کم راج وہ عوض کم مر نوا جنہوں نے ملک محبت اپنی قربانی دینے سے بھی پیش پیچھے نہیں کی اور وہ خواتین حضرت محبت محبت کے نمائندگی میں ان کے ساتھ جنہوں نے صرف عوض کے راج کو نہیں لیک صوبے کو نہیں بلکہ ملک کے عوضت کے لئے اور اس کے عزت کے لئے گڑھائیا لڑی کی ایسے عوض کی سرزمی پر ہم آکھ خیل مطب کرتے ہیں اور سرزمین سے جو آواز اٹھے گی میں جانتی ہوں ملک کے کونے کونے میں جا کر وہ اپنا مقام بڑھائیں گے لوگوں کے دلوں کو چھلے گی فیض آگ میں سمجھتی ہوں ہمارے ہندوستان کی جو ملیٹری تہذیب ہے اس کا سب سب نمائندگی کی ہے وہ اگر بھروان رام کا مندر تھا تو سوفیوں کے در گاہ بھی تھے مزید بھی وہ بہت ایک راک محبت کے ساتھ لوگ وہاں رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بذروں پھکاتے بھی ہیں اور آگے چلیے اگر انحواد آئیے جہاں سنگم کے تر پر لاکھوں کرون لوگ ہر سال کھٹے ہوتے ہیں وہاں سنگم میں ٹکی لگانے کے لیے تو وہی وہ جگہ ہے جہاں مولانا لیاقت علی نے ہندو مسلمان اور پورے عوض ترمان ملی کرتے وے لگ لگ تار تین مہنے تک اپنی بیاست جمال سے آئیں گی مسلمان کو انگریزوں کو باہر بھگا کر ہندو ہوتا اگر جو بند کے علماء نہیں ہوتے ہم اپنے جگر میں اپنے دن میں اس وطن کی خواب کی موقع نہ رکھتا تو ملکہ جاد ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ ملکہ جاد ہوا ہے تو اس یہ ہوا ہے کہ ہم گاندھی پیدا کرتے تھے تو ہم سرہ بھی گاندھی گاندھی پیدا کرتے تھے ہم ایسی ہمارا مہاری روایت رہی ہے کہ جب جب اس ماردھی کو سیچنے کی بات آئی ہے تو ندھیوں کا پانی تو کم ہو سکتا ہے اور ہمارے روحوں کا خون ٹم نہیں ہو آج کہیں جب نپال میں گولی چلتی پاکستان میں بنگلہ دیش میں یا جلی لنکہ میں تو ہندوستان کے لوگ نہ صرف ان کے ساتھ حمد نہیں کرتے ہیں اور ایک جت ہو جاتے ہیں کہ جو طاقتیں ان ملکوں میں نفرت پھیلان رہی ہیں جو باتیں ان ملکوں کو دھوڑ نے کا کام کر رہی ہیں ان کی ترقی کو روز لے کا کام کرنے دیں اور اس میں دیوبند کا اور جمعیت کا کی بہت بہت بڑا میں سمجھتی ہو آپ کے ایک تواری کی اس میں کام رہا رہا اور اس جب حضرت عرشد مدنی جی قدم آگے بڑھا کے پورے ملک کا دورہ کر رہے ہیں تو میں آپ کو یقین ملاتی ہوں کہ آپ جہاں مسلمانوں کے دلوں میں یقین پیدا کر رہے ہیں وہ ہندو کے دلوں میں لیا پہ لگاتار بڑھتی جاتی ہے کیونکہ آپ کی باتیں سب کے دلوں پر چھوٹی ہیں آپ بات کسی ایک قوم کی نہیں کرتے آپ بات انسان لگتی کرتے ہیں آپ جب مذہب کی بات کرتے سب سے پہلے ہم نا پاک کے بندے ہیں سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں بھمان کے بندے ہیں اور کوئی مذہب کوئی دھرم ہمیں نفرت کرنا نہیں سکھاتا صرف اور صرف اپنے پڑوسی سے محبت کرنا سکھاتا اور اس لئے آج جب ہم اس جلسے میں اکھٹے ہوئے ہیں یہ محبت پیغام ہم ہندوستان سے دردوں کے پاس ہی ان ملکوں کو دینا چاہتے ہیں جاتے ہی نہ کہیں نہ کہیں نفرت کی آزیاں چل رہی ہیں دہشت گردی رہو کابلہ کیا دہشت گردی ہوتی کیوں ہے یہ سیاست داروں کو سمجھ کی ضرورت ہے یہ بات ہمارے ملک کے عوام کو ہمارے ملک کے سبھی لوگوں کو اس کے جن میں جانے کی طرف ہے دہشت گردی اگر ہوتی ہے تو سب سے پہلے نائن صافی سے ہوتی ہے دہشت گردی اگر ہوتی ہے تو یقین ایک دوسر پینا کرنے سے ہوتی ہے دہشت گردی اگر ہوتی ہے تو اگر ہم پہ بھائی تلوان چلے گی تو دن اکھانے کا حق تو ہم کو بھگ جاتا ہے اور اس لیے جب ہماری آئین بنائی گئی سب کو حق ہے کہ اپنی بات بے لاؤز اور بے خوب بول سکیں اور اس لیے کسی کسی بھی غلط آدمی پر کہہ نہیں ٹوٹنا چلے اگر بے گناہ ہو تو جیسے اکتر پردیش میں ہوا ہے آدم گر کے ساتھ ہوا ہے لکنوب کے ساتھ ہوا ہے سید آباد میں ہوا ہے بدائی میں ہوا ہے رامپر میں ہوا ہے مرد آباد میں ہوا ہے سکھ شرط کے دن پر سر جو دو سیکھ لوگوں میں نے آپ سے پہلے کہا آج میں جو یہاں بولنے آئی ہوں نہ میں کسی دل کی بات کر رہی ہوں نہ میں کسی پاٹی کی بات کر رہی ہوں آج جسے بات میں بول رہی ہوں وہ میرا جذبہ ہے میرے دل کی آواز ہے اور آپ کی آواز وہاں تک پہنچانا میرا پہنچانا اور میں پہنچانا گولین گولین